ایمان کے لٹیروں جسے لوگ فیاض بھئیہ اور کچھ لوگ انڈر گرون بابا یا پھر میموری بابا بھی کہتے ہیں قرآن سے علاج کے نام پر مسلمانوں کا ایمان لوٹنے والا یہ شخص بیئٹ چل کر رہنے والا ہے مختلف علماء اس کے شکنجے سے امت کو بچانے کے لیے بہت فکر مند ہیں لیکن ابھی تک اس کے نظریات اس کے گمراہ کرنے کی ٹیکنک اور کس طرح لوگوں کو میموریز میں ریکارڈنگ دے کر گمراہ کر رہا ہے اور علاج کے نام پر کس طرح ایمان لوٹ رہا ہے اس سلسلے میں کوئی بازابتہ کتاب اور کوئی لٹریچر نہیں شائع ہوا تھا لیکن الحمدللہ ابھی سپٹمبر کے مہینے میں تلنگانہ و آندھرہ کی مشہور معروف مقبول تنظیم ایمان کے لٹیروں کو پکڑ پکڑ کر اور ان سے متاثر لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والی تنظیم مدلس تحفظ ختم نبوت رست لنگانہ و آندھرہ نے اس کتاب کو پبلیش کیا ہے اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا نام فیاس کا فتنہ ہے اور یہ کتاب لکھنے والے یعنی رائٹر مولانا محمد انصار اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم آرگنیزر مدلس تحفظ ختم نبوت ہے اس کتاب کے صفحات فورٹی ٹو ہے اور اس کتاب پر تیس روپی قیمت لکی ہوئی ہے یہ کتاب مدلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرہ کا دفتر متصل مسجد علماز کاری قبر چادرگاڑ حدراباد پر دستیاب ہے اس کتاب میں حضرت مولانا نے بہترین انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اسلام میں علاج کا کیا حکم ہے قرآن سے اور حدیث سے نبی علیہ السلام کے حیات تقیبہ سے مثالے دے کر سمجھایا ہے اور فیاض کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا اور کس طریقے سے علاج کے نام پر دھوکہ دے رہا فیاض کے کیا دعوے ہیں ان دعووں کی کیا حقیقت ہے ان دعووں کی کیا حیثیت ہے ان دعووں میں چھپا اس کا کفر اور اس کا ارتداز وہ سارا کا سارا حضرت مولانا نے اس کتاب میں بڑے ہی اچھے اور بہت ہی سلجے ہوئے انداز میں سمجھایا ہے اسی لیے اس کتاب پر حضرت مولانا نے ایک نوٹ بھی بڑھائی ہے کہ اس فتنے میں مبتلا افراد کے لیے ایک مفید اور چشم کشا تحریر واقیتاً جو حضرات اس فتنے سے متأثر ہے اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور فیاض کے بچھائے گئے جال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور انشاءاللہ وہ اس فتنے کے جال سے باہر آئیں گے اور ضرور ان کا ایمان بچے گا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے آپ تمام بہنوں سے اس کتاب کو آپ ضرور خریدیں اس کتاب کو ضرور منگوائیں اور اپنے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد منگوائیں اپنے خاندان میں اپنی بستی میں اپنے رشتداروں میں اپنے دوست احباب میں اپنے اطراف و اکناف میں اپنے کانٹیکس میں معلوم کریں اس بات کی خبر لیں کیا کوئی اس فتنے سے متاثر ہیں کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو قرآن کے علاج کے نام پر کہیں جا رہا ہو کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو بیماری میں ہیں اور دواہانہ نہیں جاتا ہسپٹل نہیں جاتا بلکہ گھر میں کچھ سن رہا کچھ پڑھ رہا کسی نے کچھ وظیفہ دیا کسی نے کچھ ایڈیو دی معلوم کیجئے اللہ کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ایک امتی ہونے کے حیثیت سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھیں نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا اور اس ویڈیو کے شیر بٹن پر دبائے گا اس ویڈیو کو آگے بڑھائے گا لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کتاب فیاض کا فتنہ نامی مدرس تحفظ ختم نبوت نے نشر اور پبلش کی ہے وہ اس کتاب کو خریدیں گے اس کتاب کو پڑھیں گے وہ کتاب پھیلے گی اس کا مواد عام ہوگا فیاض کا مک اور فریب اور جال ٹوٹے گا لوگوں کا ایمان بچے گا تو آپ کا بھی شمار محافظین ختم نبوت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی لئے میرے دوستوں اور میری بہنوں آپ تمام سے گزارش ہے بہنوں سے گزارش ہے کہ بہنوں میں اپنے خاندان میں اپنے سہلیوں میں اپنے فرنڈز میں اپنے سرکل میں اس بات کو عام کریں کہ فیاض نامی ایک شخص بیماری کے علاج کے نام پر ہمارے گھرانوں کے مردوں اور عورتوں بچوں اور بڑوں کا ایمان کا لٹینا بنا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر جہاں جہاں آپ سے ممکن ہو اس کتاب کو اتنا عام کریں اتنا عام کریں کہ فیاض کا مکرو فریب ٹوٹ جائے اور فیاض کا یہ جھال جو مسلمانوں کو ایمان کو لوٹنے میں استعمال کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہمارے ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اخیر میں خاص طور پر مدرس صحف ختم نبوت ٹریسٹ لنگانہ و آنڈرہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر سے ایک مرتبہ ایمان کے لٹیروں کو ختم کرنے کا آئنٹی وائرس آپ ہی کو بنانے کا موقع دیا یہ فیاضی وائرس ہے اور اس فیاضی وائرس کا آئنٹی وائرس یہ فیاض کا فتنہ کتاب ہے جس گھر میں فیاضی وائرس ہو اس گھر میں اس آئنٹی وائرس کو یعنی فیاضی فتنے کو آپ لائیے انشاءاللہ وہ وائرس اٹومیٹک بھاگ جائے گا اللہ پاک ہم تمام کو پوری امت مسلمہ کو اس فیاضی وائرس سے محفوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ